خود حکمتِ عملی اپناتے ہوئے اور امتِ مسلمہ کے اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے خود اپنی خلافت حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے سپرد کر دی اور اپنی بقیہ زندگی حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آپ نے گزاری اور ان کی معابنت بھی کرتے رہے خلافت کے معاملات میں آپ ان کے ساتھ مشاورت بھی کرتے رہے اور معاملہ چلتے رہے یہاں تک کہ انچاس ہجری کو جبکہ آپ کی عمر مبارک صرف پنتالیس سال تھی حضرتِ امیرِ حسن رضی اللہ عنہ عمر مبارک صرف پنتالیس سال انچاس ہجری اور پانچ ربی الاول کا دن تھا کہ حضرتِ امیرِ حسن کو کھانے میں زہر دیا گیا یا پانی میں زہر دیا گیا اور اس زہر کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی یہ آپ کا ایک اجمالی سا تعریف اور ایک مختصر سا آپ کی زندگی کا خاکہ تھا حضرتِ امیرِ حسن رضی اللہ عنہ آپ کو اللہ تعالی نے وہ اوصاف اور کمالات عطا فرمائے جو شاید اوروں کے حصے میں نہیں آئے میں بات پہلے ویسے کر چکا ہوں لیکن میں اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضرتِ امیرِ حسن رضی اللہ عنہ کے اگر ہم زندگی پڑھ کے دیکھیں تو آپ کی زندگی میں دو چیزیں بڑی صاف اور نمائع نظر آتی ہیں ویسے میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں حضرتِ امیرِ حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نہ زیادہ پڑھا جاتا ہے اور نہ زیادہ بیان کیا جاتا ہے اس وجہ سے عمومی طور پر حضرتِ امیرِ حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہمارے پاس معلومات کم ہوتی ہیں لیکن اگر آپ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں تو مجھے ذاتی طور پر دو چیزیں بڑی واضح اور نمائع نظر آئی ہیں حضرتِ امیرِ حسن کی زندگی کی سب سے پہلی خوبی اور آپ کی خصلت یہ ہے کہ حضرتِ امیرِ حسن جیسا مجھے کوئی لیڈر نظر نہیں آیا آپ جیسا قائد آپ جیسا مدبر آپ جیسا سیاستدان اور آپ جیسا لیڈر شاید کوئی کم ہی ہوگا جتنی صلاحیتیں اللہ تعالی نے حضرتِ امیرِ حسن کو عطا فرمائی تھی رضی اللہ عنہ اور دوسری آپ کی خوبی سبحان اللہ کیا زبردست آپ کی وہ خوبی کہ اللہ تعالی نے جتنا حوصلہ اور صبر اور برداشت حضرتِ امیرِ حسن کو عطا فرمائی یہ بھی شاید کسی کے کم ہی حصے میں آئی ہوئی ہوگی ایک ہوتا ہے صبر صبر ہوتا ہے کہ مجھ پر کوئی مصیبت آئی اب میں بھلے اس کا بدلہ لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا تو اس پر میں برداشت کرنوں میں چھپ کر جاؤں تو یہ ہے صبر اور برداشت کس کو کہتے ہیں اور حلم عربی میں اس کے لئے لفظ آتا ہے اردو میں برداشت ہے اور اللہ تعالی کی صفات میں سے صفت ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيم کہ اللہ تعالی حلم والا ہے یعنی برداشت کرنے والا ہے برداشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو بدلہ لینے کی طاقت ہو آپ بدلہ لے سکتے ہیں اور بدلہ لینے کی طاقت اور قدرت کے باوجود آپ معاف کرتے ہیں اور خاموش ہو جائیں اس کو برداشت کہا جاتا ہے اور حضرت امام حسن کے اندر یہ خوبی بدرجہ اتم پائی جاتی تھی کہ اللہ تعالی نے برداشت اور حلم کا آپ کو بہت بڑا زخیرہ آتا فرمایا تھا تو ان دو خوبیوں پر ہی آج بات کریں گے اور پھر بات اپنے وقت مکمل ہو جائے گا سب سے پہلے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی قیادت آپ کا لیڈر ہونا آپ کا قائد ہونا یہ کس طرح ثابت ہوتا ہے یا کیسے آپ کی زندگی سے دیکھا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسن کی قیادت اور آپ کی لیڈرشپ کی پیشین گوئی خود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیاتِ تجبہ میں عطا فرما دی تھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت بی بی سجدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے دونوں بچوں کو حضرت امام حسن کو بھی اور حضرت امام حسن دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسال شریف سے چند دن پہلے کی بات ہے جب سرکار علیہ السلام ایام مرض میں تھے چار پائی پر تھے بستر علالت پہ تھے اور سرکار کے وسال سے کچھ چند دن پہلے کی بات ہے حضرت بی بی سجدہ دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلی گئی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حازان ابن آقا یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے بچے ہیں یہ دونوں آپ کے بچے ہیں فَوَرْرِسْهُمَا شَيْئًا تو یا رسول اللہ آپ ان کو کچھ نہ کچھ عطا فرما دیں یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے بچے ہیں تو آپ ان کو کچھ عطا فرمائیں ماں یہ گزارش کر رہی ہے کریم آقا سے اپنے دونوں شہزادوں کے یا رسول اللہ یہ آپ کی بچے ہیں تو آپ ان کو کچھ عطا فرما دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت امام حسن کی طرف دیکھا پیار کیا سر پہ ہاتھ رکھا بوسا لیا اور بوسا لے کر میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَمَّلْ حَسَنُمْ کہ حسن وہ ہے کہ فَلَهُ حَيْبَتِي وَسُودَ بِي حسن وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی میری حیبت اور میری قیادت میں سے اللہ اس کو حصہ عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالی نے مجھ محمد کو جو حیبت اور روب عطا کیا ہے میرے روب کا حصہ حسن کو ملے گا اور ساتھ فَنَوَهُ وَسُودَ بِي اور میری سیادت میری قیادت اور اللہ نے جو مجھے رہنما اور لیڈر ہونے کا جو اللہ نے مجھے ایک عزاز بخشا ہے میری قیادت میں سے بھی حسن کو اللہ تعالی حصہ عطا فرمائے گا اور پھر میرے قریم آقا حضرت امام حسین کی طرف متوجہ ہوئے پیار کیا لاد کیا اور فرمایا کہ وَأَمَّلْ حُسَین اور بہرحال جو حسین ہیں فَلَهُ جُرَّتِ وَجُودِ کہ اللہ تعالی حسین کو میری جرت اور میری سخاوت میں سے حصہ عطا فرمائے گا یہ پیشین گوئیاں میرے قریم آقا نے پہلے فرما دی کہ حسن کو میری حیبت اور میری قیادت میری لیڈرشپ میں سے فیض ملے گا اور حسین کو میری سخاوت اور میری جرت میں سے حسین کو فیض ملے گا اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے لئے میرے قریم آقا نے خود فرما دیا کہ یہ میرا بیٹا حسن قوم کا رہنما اور قوم کا لیڈر بنے گا اور پھر وہ بنے اس کا اظہار ہوا حالانکہ آپ نے صرف چھ مہینے خلافت کے گزارے ہیں لیکن کام آپ نے ایسا کر دیا ہے کہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ حضرت امام حسن کی احسان مند رہے گی صرف چھ مہینے آپ کو موقع ملا قیادت کرنے کا خلیفہ ہونے کا لیکن آپ نے حق ادا کر دیا کیسے آپ دیکھیں اچھا ایک اور حدیث ہے اور وہ حدیث میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے بارے میں فرمائی سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے دونوں شہزادے سیدہ شباب اہل الجنہ یعنی ابھی جو میں نے پہلے حدیث پڑھی اس حدیث میں حضرت امام حسن کے لیے فرمایا کہ یہ لیڈر بنے گا قائد بنے گا میری قیادت میں سے اس کو حصہ ملے گا اور دوسری حدیث نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ یہ صرف دنیا میں لیڈر نہیں بلکہ اہل جنت کے لیے لیڈر ہوں گے سیدہ شباب اہل الجنہ جنتی جوانوں کے بھی سردار میرے یہی بیٹے ہوں گے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالی میرے بیٹوں کو قیادت عطا فرمائے گا اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا ہے یہ حدیث سنیں پھر ہم اس سے اگلی بات کریں گے میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امام حسن موجود ہیں چھوٹے بچے ہیں جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ آپ آٹھ سال کے تھے جب سرکار علیہ السلام کا وسال شریف ہو گیا تو مطلب جبکہ یہ بات ہے تو آٹھ سال سے بھی چھوٹے ہوں گے حضرت امام حسن میرے قریم آقا کے پاس موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کے طرف غور سے دیکھ رہے ہیں اور میرے قریم آقا دیکھتے رہے اور دیکھ کے پھر سرکار مسکرا پڑے اور سرکار نے خوش ہو کر اپنے پاس بلایا بٹھا کر اور پھر جو لوگ بیٹھے ہو گئے تھے ان کی طرف مخاطب ہو کر میرے قریم آقا نے یہ الفاظ اشارت فرمائے میرے قریم آقا نے فرمایا کہ ان ابنہازہ سید کہ لوگو یاد رکھو یہ میرا بیٹا سید ہے ان ابنہازہ اب یہ اس حدیث میں حضرت امام حسین شامل نہیں ہے صرف اکیلے حضرت امام حسن کے بارے فرمایا ان ابنہازہ سید اور سید کا معنی سردار لیڈر اور رہنما وہی اس کا معنی ہے میرے آقا نے فرمایا ان ابنہازہ سید بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے سید ہے سردار ہے رہنما ہے لیڈر ہے اور لیڈر کیوں ہے قائد کیوں ہے میرے آقا نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی میرے آقا نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے وَلَا عَلَّا اللَّهَا اَن يُسْلِحَا بَيْنَا فِي عَتَائِنِ عَزِيمَتَائِنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں اپنے بیٹے کو قائد اور لیڈر اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروپوں کے اندر سلح کروا کے ایک جان کر دے گا کہ میرا یہ بیٹا کیا کرے گا میرے قریم آقا علیہ السلام میں اشارت فرمایا کہ اَن يُسْلِحَا یہ کہ یہ سلح کروا دے گا بَيْنَا فِي عَتَائِنِ عَزِيمَتَائِن دو بڑے بڑے گروپ من المسلمین دونوں مسلمانوں کے میں اس پر بھی ابھی تفسرہ کروں گا اللہ اکبر تو میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اس حدیث سے ایک بات یہ بھی پتا چلی لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان سلح کروا ہے لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان سلح کروا ہے میرے آقا کے حدیث کا مفہوم لیڈر وہ ہے جو لوگوں کو جوڑ کے رکھے لیڈر وہ ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے کے رابطے میں اور ربط کے ساتھ تسلسل کے ساتھ رکھے اور جو لوگوں کو لڑوا دے جو لوگوں میں فساد پیدا کر دے جو لوگوں کو منتشر کر دے میرے قریم آقا علیہ السلام جو فرمان کے مطابق وہ قائد اور لیڈر نہیں ہیں لیڈر وہ ہے میرے آقا نے جو فرمایا لیڈر وہ ہے جو صلح کرواتا ہے تو سرکار نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا لیڈر ہے سید ہے سردار ہے کہ یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا اور پھر وہ ہوا جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ جب حضرت علی المرتضاء شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کی شہادت ہو گئی چالیس ہجری کے اندر اور اس وقت حضرت امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک سنتیس سال تھی اب یہ حدیث جب بیان ہوئی ہے تو یہ حدیث آٹھ سال سے کم عمر تھی حضرت امام حسن کی جب میرے آقا نے یہ بشارت دی کہ یہ میرا بیٹا لیڈر ہے لیڈر بنے گا آٹھ سال سے کم عمر تھی جب یہ بشارت دی اور جب آپ خلیفہ وقت بنے اس وقت آپ کی عمر مبارک سنتیس سال تھی تو اگر سات سال پہلے بھی نکال دیں تو تقریبا تیس سال بعد جا کر میرے آقا کی یہ بشارت ست ثابت ہوئی اور اس کا اظہار ہوا کہ جب حضرت امام حسن آپ مسند خلافت پر بیٹھے اور پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کا گروپ بھی بڑا مضبوط ہو گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے حوالے سے اور ادھر اس طرف بھی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف بھی کچھ چالیس ہزار سے زیادہ لوگ تھے جو آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے کوفے کے اندر آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو آپ نے ساری صورتحال کو جانشتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ لیا آپ نے یہ فیصلہ لیا کہ اگر میں یہ خلافت ان کے سپورد نہیں کرتا تو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے اندر جنگ ہوگی صحابہ لڑیں گے آپس میں خون بہے گا قتل و غارت ہوگی تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی رضا مندگی کے ساتھ اور حکمت عملی اپناتے ہوئے اور امت کو خون خرابے سے بچاتے ہوئے خود اپنے خلافت حضرت امیر ماغیہ کے سپورد کر دی اور اس وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے اندر صلح ہو گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت عطا فرمائی تھی وہ بشارت صد ثابت ہو گئی اللہ حرائے تکیل اللہ حرائے حسان صلی اللہ حرائے حسان صحیلیت 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 حرائے 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 میرے خیار آج نعرہ ہونا چاہئے یہ حسنیت حضرت امام حسن کا نعرہ لگائیں کہ حسانیت 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 اللہ اکبر اچھا اب یہاں پر ٹھہر کر تھوڑی سی بات سنیے گا میں آپ کے چیرے بھی دیکھ رہا ہوں مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے کہ اس جگہ پر جب بھی گفتگو آتی ہے میں ویسے اس طرح کے موضوعات سے بہت بچتا ہوں احتیاط کرتا ہوں نہیں بیان کرتا لیکن یہ ایک ایسا نازک موڑ ہے جب ہماری گفتگو جس جگہ پر آ چکی ہے کہ مجھے چاند وضاعتیں کرنا میں ضروری سمجھ رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں کسی طرح کا کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے صورتحال دیکھتے ہوئے آپ کو زیادہ بہتر لگا کہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپورٹ کر دی جائے اس واقعے کی وجہ سے ابھی تک بھی ہمارے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے غلط رائے رکھتے ہیں غلط نظریہ رکھتے ہیں اور بعض غلط زبان بھی استعمال کرتے ہیں میں بڑے تحمل اور بڑے اعتدال اور سوچ سمجھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ صحابی رسول ہیں آپ کاتب وحی ہیں اور صحابی رسول کاتب وحی اس نسبت کی وجہ سے ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساری زندگی احترام کریں گے اور حیاء کریں گے اب اگلی بات رہی کہ جو ان کی مخالفت سرکار کی اہلِ بیعت کے ساتھ رہی سیاسی مخالفت تھی میں نہیں سمجھتا کہ نیت میں کوئی فطور ہوگا محض مینجمنٹ کے مسائل تھے سیاسی مسائل تھے اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اہلِ بیعت کے ساتھ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن کے ساتھ جو مخالفت رہی تو اس مخالفت میں ہمیں کیا کرنا ہے یا ہمیں کیا نظریہ رکھنا ہے تو آپ یہ بات دل کی تفتی پر لکھ لیں کہ اہلِ بیعت کے مقابلے میں کوئی بھی جب آئے گا تو ہمارا ووٹ اہلِ بیعت کے حق میں ہوگا ہمارا ووٹ اہلِ بیعت کے حق میں ہوگا ہم اہلِ بیعت کے پلڑے میں ہوں گے ہم اہلِ بیعت کے ساتھ ہوں گے اور ہماری حمایتیں ہم دردیاں ہماری جذبات اہلِ بیعت کے ساتھ ہے لیکن یہ معاملہ صرف مینجمنٹ کا اور سیاسی اختلاف ہے ٹھیک ہے میں اس میں مزید تفصیل میں نہیں جاتا بس بات یہ زیر میں رکھیں انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ سید حاشمی میا دامت برکات ملالیہ انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا اسی سارے تناظر میں کہنے لگے کہ اصل حسنی اور حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن سے امام حسن نے صلح کر لی ان سے ہم جنگ نہیں کر سکتے بات سمجھ گئے جن سے حضرت امام حسن نے صلح کر لی ان سے ہم جنگ نہیں کر سکتے اور جس نے امام حسین سے جنگ کی اس سے ہم صلح نہیں کر سکتے بڑا میں کہتا ہوں جاندار جملہ بولا اور پورے مضمون کو انہوں نے اس ایک جملے کے اندر سمجھا دیا کہ جن لوگوں سے حضرت امام حسن نے صلح کر لی ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ان کی مخالفت نہیں کریں گے اور جس بندے نے یعنی یزید کی بات جس نے حضرت امام حسین کے ساتھ جنگ کی اس کے ساتھ ہم صلح نہیں کر سکتے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی پوری امت مسلمہ کا بالاجماع اور تمام اہل سنت کا بھی متفقہ یہی عقیدہ ہے اس موضوع پر آج کل بڑے تماشے لگ رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر خیر ہم اس طرف نہیں جاتے بہرکیف میں نے ارز کیا کہ حضرت امام حسن ربی اللہ عنہ کے بارے میں میرے قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت ارشاد فرمائی تیس سال بعد وہ بشارت صد ثابت ہو گئی اور پتا چلا کہ حضرت امام حسن جیسا کوئی قائد اور رہنما نہیں تھا اور یہ بھی پتا چلا کہ قائد وہ نہیں ہوتا جو کرسی کے پیچھے لوگ مروا دے کرسی کے پیچھے بندے مروا دے کرسی کے پیچھے ملک کو تباہی کے دھانے پر لے آئیں وہ قائد نہیں ہیں حضرت امام حسن یہ سکھا گئے ہیں کہ قائد وہ ہوتا ہے کہ جو ملک اور قوم کے مفاد کے لیے اپنی کرسی چھوڑنے بھی پڑتی ہے جو چھوڑ دے اپنے عوضے سے دست بردار بھی ہونا پڑتا ہے تو ملک اور قوم کے فائدے کے لیے یہ کر دیں حضرت امام حسن یہ سبب دے گئے ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ حضرت امام حسن جیسا قائد اور لیڈر جس کو میرے آقا قائد کہہ گئے ہوں میرے آقا جس کو لیڈر کہہ گئے ہوں وہ پھر اس کی لیڈرشپ میں پھر کیا فرق آ سکتا ہے اللہ اکبر حالانکہ صرف چھے ماہ آپ نے خلافت کے گزارے لیکن بے مثل اور بے مثال آپ نے یہ تاریخ اسلام کی خدمت اسلام کی خدمت آپ نے سر انجام دی دوسری بات میں اچھکا رہا تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کا برداشت کرنا اور آپ کا حلم بردباری سبحان اللہ لگتا ہے کہ شاید آپ کا کوئی سانی نہیں تھا جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی انچاس حجری کے اندر اللہ اکبر آپ تھوڑا سا اس وقت کو ذہن میں لائیں پھر آپ کو یہ بات سمجھ بھی آئے گی اور محسوس بھی ہوگی کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اس وقت مدینہ کو جو گورنر تھا مروان اس کا نام تھا مروان بن حکم مروان بن حکم ساری زندگی حضرت امام حسن کے ساتھ اس کے تعلقات کوئی اچھے نہیں رہے باتیں کرتے رہنا چوب لگاتے رہنا اور بس ایسے تسل بازی والا معاملہ اس کا رہا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اس کا نہیں تھا مروان بن حکم کی بات کر رہا ہوں جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تو آپ کا جب جنازہ جا رہا تھا تو مروان بن حکم مدینہ کا گورنر تھا دوڑ کے آیا اور آ کے اس نے بھی چار پائی کا پایا پکڑ کے اور کندہ دیا تو حضرت امام حسن جو چھوٹے بھائی ہیں وہ چار پائی کے دوسرے پائے پر تھے دوسری طرف انہوں نے کندہ دیا جب حضرت امام حسن نے دیکھا کہ مروان بن حکم ساری زندگی تنگ کرتا رہا تکلیف دیتا رہا اور آج یہ دنیا سے گئے تو آج چار پائی کا یہ پایا پکڑنے آ گیا چار پائی کو جنازے کو کندہ دینے آ گیا تو حضرت امام حسن سے رہا نہ گیا آپ نے فورا جنازہ چلتے ہی مروان بن حکم کو کہا کہ ساری زندگی ان کو تکلیفیں دیتے رہے ہو اور اب وہ دنیا سے گئے ہیں تو ان کی چار پائی کو کندہ دینے آ گئے ہو تو مروان بن حکم اتنا ڈھیڑ اور شرمندہ ہوا اور اس نے یہ جملہ بولا کہنے لگا کہ کہنے لگا واقعی شہزادہ رسول اے حسین آپ سچ کہہ رہے ہیں میں ایسے بندے کو تنگ کرتا رہا کہ جس کو اللہ نے پہاڑ جیسا صبر اطا فرمایا تھا کہ میں ایسے ایسے بندے کو تنگ کرتا رہا جس کو اللہ نے پہاڑ جیسا صبر اطا فرمایا تھا یعنی بظاہر جو مخالف تھے وہ بھی مانتے تھے کہ حضرت امام حسن جیسا حوصلہ اور صبر اللہ تعالی نے اور کسی کو اطا نہیں فرمایا تھا کشف المحجوب کے اندر حضرت شیخ سید علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے یہ واقعہ لکھا کہ مدینہ شریف میں ایک اعرابی تھا اور آخری دنوں میں وہ اعرابی حضرت امام حسن کے پاس آیا اور آکے ان کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور دروازہ کھٹ کھٹا کے کہنے لگا کہ الفاظ غلط بولے میں وہ جملے نہیں بولنا چاہتا غلط لفظ بولے سخت لفظ بولے تو حضرت امام حسن رضی اللہ ان دھر سے باہر آئے اور یہ باہر تپا ہوا ہے اعرابی اور سخت زبان بول رہا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ آپ نے بڑے ٹھنے دماغ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ یا تو بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں اس وجہ سے چڑچڑے ہو گئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو گصہ کس بات کہے آپ کو پانی چاہیے تو میں پانی لا دوں آپ کو کھانا چاہیے تو میں کھانا لا دوں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے مصطفیٰ کی تربیت ہے بتایا کہ یہ مصطفیٰ کا خون ہے کہا کہ بلا وجہ میرا دروازہ کھٹ کھٹا کے اور اس طرح کی بات کر رہے بلا وجہ کوئی بات ہی نہیں ہمارے درمیان ہوئی تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یا تو آپ کو بھوک لگی ہوگی یا پیاس کی وجہ سے آپ شاہر چڑچڑے ہو گئے تو مجھے بتائیں میں کیا پیش کروں اب وہ اعرابی پھر بھی باز نہیں آیا اس نے پھر مزید اسی طرح کے سخت جملے بولے حضرت امام حسن گھر گئے گھر جا کے ایک تھال کے اندر کچھ کھانا اور کچھ پیسے جس صورت میں بھی تھے چاندی کی صورت میں تھے یا سونے کی صورت کچھ پیسے رقم اور کچھ کھانا لاکے اور پانی ساتھ لاکے تھال میں اس اعرابی کو پیش کر دیا کہا کہ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ یہ پیسے لے لیں کھانے پینے کی ضرورت ہے تو کھانا پینا بھی کر لیں یہ سارا کچھ حاضر ہے جب یہ حضرت امام حسن نے کیا تو وہ اعرابی آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ کے قدموں کو بوسہ دے کے کہتا ہے اشہدو انکبنو رسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ واقعی رسول اکرم کی اولاد ہیں اللہ حکم میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں اور پھر ماضرت کر کے کہنے لگا کہ میرا کوئی ایسا غلط ارادہ نہیں تھا میں تو صرف آزمانے آیا تھا کہ میرے کریم آقا کے وسال کے بعد میرے آقا کی اولاد کا مزاج کیسا ہے تو کہتے خدا کی قسم جیسا میں نے اپنے آقا کو پایا ہے ویسا ہی اپنی آقا کی اولاد کو پایا ہے حضرت پیر میرے لشارہ احمد اللہ علیہ آپ بھی حسنی ہیں حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں تاجدار گولڑا حضرت پیر سید میرے لشارہ احمد اللہ علیہ آپ نے ملفوز آتے مہریہ کے اندر یہ واقعہ لکھا کہنے لگے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن باہر گئے سیر کے لئے تو وہاں ایک کافر آپ کو ملا اور وہ کافر بڑا غریب تھا یہ حضرت امام حسن بس آخری بات حضرت امام حسن کا یہ آپ کہہ لیں کہ آپ کی دنائی سمجھداری اور آپ کے علم کا لیول چیک کریں آپ کہ آپ باہر گئے کافر تھا کوئی اور کافر بڑا غریب کمزور حالات کا تھا وہ آپ کے سامنے آیا اور آکر کہتا ہے جی آپ مسلمانوں کے نبی کے بیٹے ہو کہا جی ہاں آپ کا نام حسن ہے جی ہاں میرا نام حسن ہے کہنے لگے کہ آپ کے نانا کی ایک حدیث ہے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یا یوں کہنے کہ اس نے کہا کہ آپ کے نانا کی ایک حدیث ہے اور یہ حدیث مجھے غلط لگتی ہے حضرت امام حسن نے فرمایا اچھا کیا کہنے لگا کہ آپ کے نانا نے یہ فرمایا ہے کہ اَدْ دُنِيَا سِجْنُ الْمُؤْمِن وَجَنَّةُ الْكَافِر کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے وہ کافر کہہ رہا ہے کہ آپ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے لیکن میں اس کا الٹ دیکھ رہا ہوں کہ آپ مومن ہیں آپ مسلمان ہیں آپ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور میں کافر ہوں آپ کے مطابق لیکن میں غربت کی زندگی گزار رہا ہوں حالانکہ آپ کے نانا نے تو کہا کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے تو اس لیے یہ حدیث مجھے سمجھ نہیں آئی اللہ اکبر اللہ اکبر یارنگرامی یہ اس نبی کا نواسہ ہے کہ جس نبی کے علم میں سے کچھ حصہ لے کر لوہ محفوظ لکھا گیا ہے فَإِنَّ مِن جُودِكَ دُنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَامِ کہ یا رسول اللہ جود تیرے تھی پیدا ہویا جو کچھ ویچ جہانہ دے اللہ اکبر اور علمہ تیرے تھی ایک قطرہ جو کچھ اندر لوہ قلم کہ لوہ قلم میرے آقا کے علم کے سمندر میں سے ایک قطرہ ہے اور اقبال نے بھی کہا کہ لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب تو اس نبی کا نواسہ کہ جس نبی کے علم میں سے چند قطرے نکالنے تو لوہ محفوظ بن جائے تو اس نبی کا یہ نواسہ ہے جس کو سوال کیا گیا کہ دنیا اگر کافر کے لئے جنت ہے تو میں تو کافر ہوں لیکن بڑا غریب ہوں اور آپ مسلمان ہیں اور بڑے امیر ہیں اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو حضرت امام حسن نے جو جواب دیا میں کہتا ہوں دل خوش ہو گیا آپ نے جواب دیا کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے آخرت میں جتنا انعام رکھا ہے آخرت میں جتنا انعام رکھا ہے آخرت میں جتنا انعام رکھا ہے اس حساب سے جو مجھے دنیا میں دیا ہے یہ قید خانہ نہیں ہیں آہا کہ اللہ نے مجھے آخرت میں جو نوازنا ہے آخرت میں جو مجھے اللہ کی عطائیں ہونی ہیں مجھے جنتی جوانوں کی جو سرداری ملنی ہے اس حساب سے دیکھوں اور ابھی جو مجھے دنیا میں ملا ہے تو آپ کہنے لگے یہ قید خانہ نہیں ہے میرے لیے اور پھر فرمایا کہ اللہ نے تیرے ساتھ جو سخت سلوک کرنا ہے تجھے جتنا عذاب ملے گا آخرت میں اور جتنی سزائیں تجھے ملیں گی تو جیسی بھی زندگی ملی ہوئی ہے یہ زندگی پھر بھی جنت ہے تیرے لیے یہ زندگی اگرچہ غربت کی گزار رہا ہے لیکن آخرت میں جو تیرہ حشر ہونا ہے نا اس حساب سے یہ ابھی بھی جنت ہی ہے تو جب یہ جواب دیا تو بالکل لا جواب ہو کے وہاں سے چلا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یا رہا نگرامی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ الحسن المجتبہ رضی اللہ عنہ پانچ ربیل اول آپ کا یوم مثال ہے اور اسی مناسبت سے ہم نے آج آپ کا ذکر خیر کیا میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ ممکن ہو سکے یا آپ کو یاد رہے تو یا یاد آنس کے لیے لکھ لیں کہ جب بھی پانچ ربیل اول آئے تو اس دن خصوصی طور پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کی یاد منائی جائے اور آپ کے لیے اسحال سواب کیا جائے اور آپ کے لیے دعائیں کی جائیں اور آپ کی باتیں اپنی اولادوں کو بچوں کو سکھائی جائیں اور پانچ ربیل اول آپ کا دن منائی جائے اپنے گھر میں اپنے محلے میں جس اعتبار سے بھی ہو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب نے کائنات ہمیں ان شہزادوں کی عقیدتوں اور ان شہزادوں کے فیض میں سے اللہ ہمیں حصہ دعا فرمائے